بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر سنیر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یونٹ لگا کے یا وگ لگا کے گسل ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو کلیر کر دوں کہ ہمارے سینٹر میں ہم صرف ہیڈ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ہم سے آپ ایسا سوال نہ کریں لیکن اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ہی کینٹی کے بٹن کو دوبانہ مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں شکریہ کہ جب آپ نے وگ لگائی ہوئی ہے تو زہاری بات ہے وگ بھی دو ترانگی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جس کو ہم کچھ گلو لگا کے پرمننٹلی فکس کر لیتے ہیں اور ایک وگ ہوتی ہے جسے ہم گسل کرتے ہوئے اتار لیتے ہیں اور دوبارہ فکس کرتے ہیں دو ترانگی وگز ہوتی ہیں تو اکثر جو پیشن پوچھتے ہیں کہ وگ لگانے سے گسل ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے اگر وگ سمیت آپ نہ آ رہے ہیں تو آپ کا گسل کیسے ہو سکتا ہے نہ آپ کا مسا ہو سکتا ہے اگر آپ وگ اتار کے اپنا گسل کریں گے تو زہاری بات ہے پھر وہ گسل ٹھیک ہوگا تو یہ زیادہ تر یہ سوال آپ لوگوں کو کسی مولوی حضرات سے پوچھنا چاہیے لیکن اتنی نو ہو تو ہمیں بھی ہے کہ اگر آپ نے وگ لگا کے ہی نہ آ رہے ہیں تو پھر گسل نہیں ہو سکتا آپ کا نہ آپ کا مسا ہو سکتا ہے نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو اکثر جو فکس پیچی سے لگاتے ہیں یونٹ سے لگاتے ہیں تو ان کا نماز نہیں ہوتی نہ ان کا گسل ہوتا ہے تو یہ تو کلیر ہے کہ ہیر ٹرانسپلانٹ ہی نیچرل ہے اس میں ہی آپ کی نماز ہو سکتی ہے اور وگ لگا کے آپ کی نماز نہیں ہونی نہ آپ کا گسل ہونا ہے نہ مسا ہونا ہے اگر آپ نے نون فکسیبل یونٹ لگایا ہے پھر آپ کی نماز ہو سکتی ہے اور آپ کوشش کریں اتار کے پڑھیں وگ کو اتار کے پڑھیں کیپ لے کے ٹوپی لے کے نماز پڑھیں وہ انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا باقی آپ کو کوئی کوسچن ہوا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی کیوری ہو آپ مجھے ورسپ پہ کال کر سکتے ہیں اللہ حافظ